آخر گھڑی کا خوش کس نے کیا تھا روڈ کے کنارے لگے ان لائنوں کو آخر کتنا دام میں یہ ایک پیس ہوگا ایک پیس کی کتنی قیمت ہوگی ہمارے سریر میں ایک ایسا ینگ ہے جو ہمارے سریر کو ہی نہیں پتا اور بائک کے پیچھے لکھی اے ایف کا مطلب کیا ہوتا ہے اور آخر پیرا سوٹ میں اگر گولی مار دیا جائے تو وہے کا ہوگا اور ہمیں نوٹوں کو بنانے میں کتنا خرچہ آتا ہے ان سب ٹھیکٹ کو جاننے کے لیے ویڈیو کے لارت تک بنے رہیں اب جان لو دس روپے کے نوٹ کو بنانے میں ایک روپے ایک پیسہ کا خرچ آتا ہے بیس روپے کے نوٹ کو بنانے میں ایک روپے کا خرچ آتا ہے اور پچاس روپے کے نوٹ بنانے میں ایک روپے ایک پیسہ کا خرچ آتا ہے سو روپیا کو بنانے میں ایک روپیا ایک آون پیسہ کا خرچ آتا ہے دو سو روپے کے نوٹوں کو بنانے میں دو روپے پندرہ پیسہ خرچ آتا ہے اور پانچ سو روپے کو بنانے میں دو روپے سنتاون پیسہ کا خرچ ہوتا ہے اور دو ہزار کے نوٹوں کو بنانے میں چار روپے اٹھارہ پیسہ خرچ آتا ہے فیک نمبر پورٹین ایک ایسا ایڈورٹائجنگ آپ کو دکھانے والا ہوں آپ کہیں پہ نہ دیکھے ہوں گے نہ کہیں پہ سنا ہوں گا سب ہی کنپنی کو ایڈورٹائجنگ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے سن سلک کنپنی نے کچھ الگ ہی انداز میں ہمیں ایڈورٹائجنگ دکھایا ہے تو اس ویڈیو میں آنا بنتا ہے سن سلک نے اس ایڈورٹائجنگ کو ہمار لوگوں کو یہ بتانے میں کیا ہے کہ یہ کنپنی بالوں کو مجبوط بناتا ہے اس ایڈورٹائجنگ نے کچھ بولنے لاکھ چھوڑا نہیں اب میں کھا بولوں فیک نمبر تھرٹین ایک ڈرائگن فلا اگر ایک میٹ کرتے ہیں تو وہ ایک ہارٹ کے روپ میں ویسام دونوں کا ایمیج بنتا ہے اور یہ ایمیج بہت ہی ریئر ہے فیک نمبر ٹویل دنیا کا پہلا اسپیس ہوتل دوہزار پچیس میں بنے گا اور اس میں چار سو میمان کے لیے سنیما اور کمرے بھی سامل ہوگا فیک نمبر الیون ایران کنٹری ہے اس میں بک مارکٹ کے کتاب رات میں سڑک سڑک پر رہتی ہے کیونکہ ایران کے لوگوں کو کہنا ہے چور کتاب نہیں پڑتا ہے جو کتاب پڑھتے ہیں وہ چوری نہیں کرتے ہیں اور سب سے ریئر بات تو یہ ہے وہاں پر بک چوری نہیں ہوتا ہے اور وہی انڈیا کی بات کی جائے تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے فیک نمبر ٹین کرو ایسیا ایک ایسا آستان ہے جہاں پہ سمندر کے جب بیچ ہوتے ہیں اس میں ہواوں کے کارن وہاں کے بیچ کا کار ہی بدل جاتا ہے تیج ہواوں کے کارن تو وہاں کے لوگوں کو کہا ہوتا ہوگا وہاں کے لوگ تو اڑھی جاتے ہوں گے فیک نمبر نائن دنیا کا ایک ایسا بودھ آستان جہاں پہ دنیا کا ایک ایسا بودھ مندل جہاں پہ ڈینجرس بودھ مندل کے محل بھی کہا جاتا ہے اور اس آستان کا نام ہے فاجستان آپ اس بودھ مندل کا ایمیج ہی دیکھ سکتے ہیں فیک نمبر ایٹ اگر کوئی ویکتی پیراسوٹ اگر آسمان میں اڑ رہا ہے اگر اس میں کوئی گولی مار دے گئے تو وہ کیا ہوگا کیا کبھی ایسا کچھ ہوا تھا تو جان لو اٹھارہ سو اسی میں دو فرانسیسی لوگ نے ایک ویکتی نے دوسرے پیراسوٹ کو گولی مار دیا تھا اور اس کی موت ہو گئی فیک نمبر سیون کیا آپ نے کبھی سوچا ہے بھارت دنیا کے سب سے پاورفل پاسپورٹ والے دیس کی لیسٹ میں کتنا نمبر پر آتا ہے جیسے دنیا کا سب سے پاورفل پاسپورٹ جاپان کا ہے تو وہی انڈیا کی بات کی جائے تو وہ چوراسی نمبر پر آتے ہیں فیک نمبر سکس چندرمہ پر پہلے جانے والا ویکتی کو تین ہفتہ تک اسے ایک کمرے کے اندر بند رکھا کرتا تھا کیونکہ ایسا کرنے سے اسے یہ سوچا تھا کہ چندرمہ پر کوئی گھاتک وائرس ہے اور اسے اس لیے اسے تین ہفتے تک رکھا جاتا تھا ایک کمرے میں فیک نمبر فائیپ فیکٹ آپ کو چوکا کے رکھ دے گا دو ہزار پندرہ میں ایک اسٹریلیا محلہ نے اس محلہ نے گھوڑے پر ایک سٹا لگایا تھا اور وہ محلہ جیت گیا آٹھ سو پچیس ڈولر وہ محلہ جیتے تھی محلہ نے جیتنے والی فیس بک پر ایک فوٹو وائرل کی تھی انہوں نے ٹیکٹ کے ساتھ ایک فیس بک پر فوٹو وائرل کیا تھا اس کے بعد اس کا پیسہ ہیک ہو گیا انہوں نے بارکورٹ کے ذریعے اس کا پیسہ کو فٹ کر لیا اس لیے اسم چیز کے لیے سکروٹ رکھنا چاہیے نمبر پور روڈ کے کنارے لگی ان لائنوں کا جسے روڈ اشٹوٹ کہا جاتا ہے اس کی ایک فیس کی قیمت ایک ہزار سے پندرہ سو تک ہے فیکٹ نمبر تری یہاں ایک انیس سو چھار سٹھ کا ایمیج ہے ویتنام کا سوری سوری سویڈن کا ایمیج ہے جب سویڈن میں کوئی بھی ٹرائفک نہیں تھا تب کا ایمیج ہے جب ٹرائفک نہیں تھا تب بہت بھی جلدی راستے جام ہو جاتے تھے لیکن اب اس پروبلم کا سلیوشن بہت جلد ہی ہمیں مل گیا اپلائی فورن گاڑی کے مالک نے گاڑی کے نئے نمبر کے لیے اپلائی انہوں نے کیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گاڑی کا مالک اپلائی کیا ہے نیو نمبر کے لیے فیکٹ نمبر ون آخر گھڑی کا خوچ کس نے کیا تھا کیا آپ جانتے ہو نہیں پتا تو کوئی بات نہیں اس ویڈیو کو سسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے کومنٹ کر دیجئے اور دوسرے کے پاس سیئر کر دیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی جان سکے گھڑی کا خوچ کس نے کیا تھا تو آپ جان لو جو سورگی نے پندرہ سو ستتر میں اس کا خوچ کیا تھا اور اس کا عویسکار بھی کیا تھا تو آپ جان گئے تو پلیس ویڈیو کو سسکرائب اینڈ لائک اینڈ شیئر گوڑ اور دوسرے لوگوں کے پاس سیئر کر دو